محمد محلی بیت اللہ حضر اللہ محمد 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 میرے مطمئن سامین سورہ مبرکہ حجر دی چوتھ میں پارے چوئے قائط مجیدہ میں پڑھن تشرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب العزت ہے اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ عزیزانِ گرامی قطر پوری دنیا دیا مسلمان نہ دیا ہتھائیں جیڑی کتاب ہے اِنَّا قرآنِ مَقْرِیمَ اِنَا قُرْآنِ مَجِیدِ اِنَا قُرْآنِ پَاقِ خالق نے اس نُو ذکر نال تعبیر فرمایا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں خالق نے ہی اس قرآن نُو نازل کیتا ہے اور اللہ ہی اِنَا حفاظت تا ذمہ دار ہے اِنَا مطلب ہے کہ جیڑا اجے تک قرآن محفوظ ہے اِنَا کوئی محافظ موجود ہے میرے محترم سامین حفاظت دی ضرورت اُتھے پیش ہون دیئے جتھے کوئی خطرہ ہوئے کسے چیز نُو کوئی خطرہ نہ ہوئے تو محافظ دی ضرورت نہیں جتھے محافظ مقرر کیتا جائے گا یقیناً اس چیز نُو کسے تو خطرہ ہوئے گا اِنَا مطلب ہے قرآن حکیم نُو کوئی خطرہ ہیسی جلہ خالق نے نازل کرن تو بعد اِنَا ذمہ اُٹھایا ہے کہ میں خود اِنِ حفاظت کرن گا اِنَا مطلب ہے قرآن نُو کوئی کسے تو خطرہ ہیسی عجیب گا لے میں کہ اکبر نے اِنَا ذمہ اُٹھایا ہے اِنُو نازل کرن دا بھی اور حفاظت دا بھی اکبر ایسا اس میں تفضیل تحصیح گیا ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ایسا بڑا جس سے بڑا اور دوسرا کوئی نہ ہو اُنُو اکبر اندھے چونکہ اللہ ہو اکبر ہے اکبر تو بڑا ہے کوئی نہیں اِنَا مطلب ہے جس بڑے نے اِنُو نازل کیتا ہے اس بڑے نے حفاظت دا ذمہ اُٹھایا ہے عزیزانِ گرامی قدر اگر اِنُو خطرہ چھوٹا ہوں دا تو اتنا بڑا ذمہ داری نہ لیں دا اِنَا مطلب ہے بہت بڑا خطرہ سے اس قرآن ہوں جلہ خالق نے فرمایا کہ ایسی حفاظت کرانگی اِنَا محفوظ اس واسطے دے کہ اِنِ حفاظت دا ذمہ اللہ نے اُٹھایا ہے جلہ اکبر ہے حیرانگی تھی گر لے کہ قرآن ہوں کسے کلوں کی خطرہ ہو سکتا سی اور قرآن کلوں کسے ہوں کی خطرہ سی اِنِ دشمنی پئی ہے اللہ نے فرمایا میں حفاظت کرانگی دشمنی قرآن دی پئی ہے میں گل واضح کر دیا اللہ دی اگر کائنات دشمنی پئی ہے تے اُو دی وجہ دا نامی قرآن ہے اگر اگر محمد مصطفیٰ سرکار دی اس دنیا تے کوئی دشمنی پئی ہے تے اُو دی وجہ دا نامی قرآن ہے اور حضرت علی نار اگر بندے لڑے لیں تے اُو دی وجہ دا نام قرآن میں دوبارہ ارض کر دینا ایک قرآن حکیم کوئی ایسی موتبر چیز ہے اے دی بنیاد تے اللہ نے میں اپنی دشمنی پائی ہے جبریل علیہ السلام نے میں اپنی دشمنی پائی ہے حضرت رسول خدا دی دشمنی میں چالیس سال تو پہلے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور دے قتل دا پروگرام تے کدھرے رہ گیا نبی دا را ڈکن دا پروگرام کسے بنایا ہوئے نبی دی اتھی پیند دا پروگرام کسے بنایا ہوئے نبی دے خلاف کدھرے بے کسے پراپیگنڈا کیتا ہوئے چالیس سالہ زندگی تو پہلے تو میں مجرم ہوں حضور دی چالیس سالہ زندگی وچ بلا چلو بلوگت دی زندگی توسی بارہ چودہ سال تو شروع کر لو ان اٹھائیاں سالہ وچ کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ نبی پاک نے کسے بندے دی کوئی دشمنی ہوئے ثابت ہی کوئی نہیں کر سکتا کہ سرکار دیو عالم دی کسے نہ کوئی دشمنی سی چالیس سالہ تک تھے حضور منوا چکے سال میرے تو بڑا صادق بھی کوئی نہیں میرے تو بڑا امین بھی کوئی نہیں میرے تو بڑا شریف بھی کوئی نہیں میرے تو بڑا منصف بھی کوئی نہیں عزیز آنے گرامی قدر ایسا اکمل انسان جدے کڑوں چکڑالو بندے فیصلے کران جدے کڑوں بدماش اپنی آمانتہ رکھ لیں لوگ کہاں تا حق کھا جانو آلے جدے تا یقین کر جانو اور ہر مندی تا چھوٹے جنو صادق مر جانو اس پیغمبر آزم دی ملک مخالفت چالی سات تو بعد کیوں بھئی اے وہ قرآن ہے جدا مخالفت دی بجا بڑے میرے لوگ ایک ہو جناب اے وہ قرآن ہے جدا مخالفت دی سبب بڑے نبی دی مخالفت قرآن تو بھئی ہے امام حسین دی مخالفت قرآن تو بھئی ہے حضرت علی نر جنگہ اس قرآن دی بجا تو ہی ہے بندے انو آل محمد و آل محمد دی مخالفت دی سبب دی پتا نہیں لگا کہ کیوں لوگ انہ دے مخالف ہو گئے جدا مزاج مصطفیٰ دا اوہی مزاج مرتضا دا اوہی مزاج مجتبہ دا اوہی مزاج سید و شہدہ دا اوہی مزاج زین العبدین دا اوہی مزاج محمد باکر دا اوہی آخر دے حسنِ عسکری دا اور انہ سارے اندے مزاج دے مجموع دا نا مہدی علیہ السلام حضرت مہدی یہ انگے مصطفیٰ دی مصطفیٰی لے کے مرتضا دی مرتضای لے کے مجتبہ دی مجتبہی لے کے شبیر دی شجاعت لے کے زین العبدین دی عبادت لے کے باکر دا علم لے کے جعفر دی صداقت لے کے موسیٰ قاظم دا غصہ پی جانواری صفت لے کے حضرت علی نقی علیہ السلام دی نکاوت لے کے اور تقی علیہ السلام دا تقویٰ لے کے اور حسنِ اسکری دی اسکریت لے کے حضرت امامِ مہدی تشریف لے آ رہے نے اے اون گئی تے پتہ لگے گا محمد کے ویدہ ہندہ سی تے حلی کے ویدہ اے مولا امامِ زمانہ دے اون تک ابلا پتہ لگے گا کہ حسن دا مزاج کیسی اور حسین دا مزاج کیسی خدا دی قسم اسمتِ فاطمیہ دے وارث دانا مہدی اے بندیاں پتہ اودن لگے گا اسے خاندان دی عظمت دا جدن مہدی آیا اے ساڑھیاں مناظر ہیں نال ساڑھیاں طلابتان نال ساڑھیاں خطابتان نال تے کوئی بندہ اثر نہیں پھیلے گا خدا دی قسم اسے پوری دنیا اودن پتہ لگے گا جدہوں عیسیٰ پیچھے کھلوتا تو مہدی آگے گا اودن لوگان پتہ لگے گا اے نِسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَّهِ اودن جی میں آن دے نا مردے دے سرچ پانی پہت تو انہوں پتہ لگ دا میں ہی مر گیا وہ دن بندے آن دے سرچ پانی پہنے ہیں تے پھر لوگانوں پتہ لگنا ہیں کہ جدے پتر دے اگے عیسیٰ نہیں پیا کھلوندہ آسان چھوٹ بولے آسی کچھ فرق نہیں ہے نچا رہا آب آدھو شادر ہے وہ جناب عزیزہ نے گرامی قدر میں قرآن دی اہمیت پیادہ سنا کہ قرآن دی اہمیت کی اس قرآن تو دشمنی اللہ دی پہی تے اللہ فرمایا روڑا ہی کوئی نہیں جرہ دشمن اندہ ہو جائے مصطفیٰ دی دشمنی اس قرآن تو پہی علی علیہ السلام دی دشمنی اس قرآن تو پہی امام حسین دی دشمنی اس قرآن تو پہی ایک قرآن وجہ بنے ہیں محمد و آل محمد دی دشمنی دا میں اپنی قوم دے ذہن چھو قرآن دی اہمیت بچیاں دے ذہن چھو رکھنا چاہنا میرے عزیزو جے ایک قرآن صرف ختمہ تے پڑھ نواستے ہوندہ نا تے پھر کسے تھی دشمنی نہیں سی restaurے کیا بات ہے س PSG دے دوبارہ عرض کر رہے ہاں اگر ایک قرآن ختمہ تے پڑھ نواستے ہوندہ تے محمد و آل محمد دی دکھے دشمنی نہیں سے اگر ایک قرآن دسویں تے پڑھ نواستے ہوندہ محمد و آل محمد دی کسے نا دشمنی نہیں سیетровنٹی تے اگر ایک قرآن قبرہ تے بہ کے پڑھ نواستے ہوندہ تے آدھے محمد دی کسے نہ دشمنی نہیں سیونی میں پگی گل پہ کردہ جے ای نی میں چکچی گل نہیں ایک قرآن صرف تلاوت باستے بھی ہوندہ نا تو آج ہو فرمائی جناب نے قرآن بے کھو جی گلے بے کھانا کھانا ہی ہوندہ ہے تے نال سلاد شلا دی بھی رکھے یار کھانے نال سلاد کا دی بے کیا آیا کوئی تراشرہ کٹی ہوں کھیرے شیرے کوئی پیاز بچک کھانا بقیدہ بکھرا ہوندہ ہے کھانا بندے کھانا کھانا ہی کھوندہ ہے بندے نے کھانا ہی کھانا ہوندہ ہے تے بجے سلاد تھوڑا بہت تھوڑا بہت سواد آئی جائیں یہ مجلس صبح تو لے کے شان تک ہوئے تے خوراکتے تو آڈی کسیدے ہی نے اب بجے کو مولوی سلاد شلادی شاکرے جائے جی نہیں محرز کرنا ہے مطلب پہ کھانا ہی کھانا ہی کھانا ہوتا ہے اور راجدے تے تسی الحمدللہ مولا علی دے کسائد ناری ہو اور پھر الحمدللہ ایسے اعلیٰ لوگ جڑے اس قدر اچھے انداز نا تے پھر اوپیچنا سانوں میں بانیاں رکھیا ہوندہ ہے کو سلاد شلاد دے چک کر تو بجے قدی قدی مطلب پہ ایک اگے میرے خر جعفر جتوئی صاحب پڑ گئے تے اس صبح تُساں دو چار زاکری تے ہوندہ پھر میں بھی بجے کوئی تھوڑا بہتا سلاد دے تے پھر اپنا منتظر صاحب تشریف فرمانے مولا نے ساں اچھے زاکر دیتے نہیں لجبال نے مہربانی فرمائی تے تھوڑا جعفر برداشت کر لو میں ارز کر رہاں کہ نکی لڑائی ہوگئے یا وڈی پہلی گل بندہ اتر کے موٹر سائیکل تو بھی پوچھ دے گل کی ہوئی کی ہے گل کی ہوئی ہے بندے لڑ دے نے چھوٹا بوتا بندے پہ پھڑ دے نے وڈی لڑائی کشمیر دی لڑائی ہوئے یا افغانستان دی ہوئی اب زیرستان چپریشن پہ آوندہ ہے وہ تھے جو جیٹ تیار جا کے حملے پہ کر دیں تو بام پہ مار دیں آخر کوئی گلتی ہوئی ہے چھوٹی لڑائی ہوئے کبھلا ملے دی یا نوجوانوں وڈی لڑائی ہوئے بچ کوئی گل لن دی ہے یار آدموں کے یہ کسے نظیر دیتا نہیں تکیسے تے تلوار چلائی نہیں تکیسے تے مقابلے تے بندے قرآن لے کے آگئے نہیں یار آدموں کے یہ اینی اینی لڑائیوں یعنی دس دس ہزار بندہ ایک ایک لڑائی جو مر گیا ہے موروی ایک واری تمسیتے کھلو کے ساندہ سے گل کی ہوئی ہے یار گالت ہے کوئی ہوئی ہے اچھا تو میں نے ایک گالتہ سا بندہ ملے چکے سباہ ملے بچے کبندہ شرافت دی زندگی گزاردہ ہوئے ہیں تے او دی بندہ کوئی اتھی پہ جائے تے بندے حیران ہوکے پوچھ دینے یار تے نو اے شریف آدمی لباسی لڑنا واس Antoni اے تے کدھی کسے نہ لڑی آئی دی اے تے کدھی کسے نہ پھیر سن لو اے کدھی کسے نہ لڑیا نہیں جینا tiers کے لنا گھل کی ہوئی جینا tiers نے کسے نہ کدھی نہیں لڑیا تم اے دے نال لڑ پہ گھل کی ہوئی اوہے محمد تے کسے نہ لڑائی نہیں سھن ساری رات بندے قتل دی نیت نہ کھلوتے رہنے دس مہنوی گھل کی ہوئی کہ بھلا نبی پاک تے کتی کسی نے لڑے ہی نہیں سا وہ نبی تے مانیاں دا پتا دیا انٹورجن دے سنچڑیاں روز گستاخی کر دیا سا نبی پاک تے کتیرن لڑ دے سا آخر بندیاں قتل دا پروگرام بنائے کہ بھلا قتل دا پروگرام کو عدو بناندہ جو دو وچوں مک گیا ہوئے جنہا سمجھ دا اے ریات میں نہیں رہنا اے ریات میں مینو کائنات دے مولوی ایتھے ہی پہا لڑنے ایتھے بڑنے نے ایتھے بڑنے نے قرآن دا نائی کعبہ جاندے نے بندے ہوتھے کھلو کے لوکانو داس اے ڈے شریف دی دشمنی کے اوپے ہی ہے مصطفیٰ تو بڑا شریف کوئی نہیں نبی تو بڑا صادق کوئی نہیں تے بندے قتل دیتی یہاں روگرے پر چھڑنا ہی نہیں کی نبی نے کسی نواکشہ سی یہاں دے تا تماکیز واسطے کر دینے کہ تو انو شک کے گاڑاں کر دینے اور سانو بساں تو اتھار کے بندے مار دینے پی یہ گاڑاں کر دینے نبی پاک کی نگال کری زی نبی پاک نے کسی نو ستایا ہوئے کسی نگالی گروچ کیتا ہوئے نوزو بللا نبی تے اتھوں تے یار پرندے نو ہی تکلیف نہیں ہوئیں نبی تی سواری تے خچر نو نبی تکلیف نہیں دیتی اس نبی دی دشمنی دی وجہ دانا قرآن توڑا کی خیال ٹھیک نہیں نہیں میں دلیل دینا جہتے قرآن صرف تلاوت واسطے ہوں دا پہ مسلمان اپنی بیٹھ گتی باری کھول کے اندر منجی طبع کے روز پڑھن کرن پڑھن دی وجہ تو دشمنی نہیں سی پہن دی اور جنہوں ایک کسیدہ پڑھ دے نے پڑھ دے اپنے پیر علید ہے جنہوں بندیاں تکلیف ہوں دی آخر کوئی گلتے ہوئی ہے بھر بولو پھر تعریف کرتے نو پھر اپنے مولا دی جنہوں بندیاں اپنا کوئی مولا ہے وہ دی بھی تعریف کر لگے یہ دا مطلب ہے اتنی نا پھر سانوں ساڑھے مولا دی تعریف آسی کریے تکلیف کسیدہ آخر کوئی گلتے ہیں نا بھائی ہار گلتے پچھے جنہوں کسیدہ کوئی تکلیف ہوئی ہے پچھے کوئی نہ کوئی گلت ہوئی جنہوں تکلیف ہوں دی یہ کسیدہ پچھے کوئی گلت ہوں دی محمد و آل محمد دی دشمنی دی وجہ تو ساڑھی دشمنی ہے اے شکر ہے ساڑھی ذاتی دشمنی کوئی نہیں وہ کو ساڑھے تے مولا کرم کی کر چھڑے ہیں اسا گناہ لوگ کا نہ رڑکے کیتے ہیں نہیں سارے جان گناہ کیتے ہیں آسان بھی گناہ کیتے ہیں ساڑھے جنہیں عیب نے ان عیب ہیں جو بھی ساڑھے نہ شامل نے اب بولو یار اگر کوئی کسی نے بھائی مانی کرتا تھا کوئی بھی کر سکتا جنہوں نے کسی دی جیب کٹتا تھا کوئی بھی کٹ سکتا اس یہ دنیاں دے نعضب اللہ سے معصومات مطقی ہیں عیب ساڑھے چوئی ہیں عیب ہونا چوئی ہیں پر سانو کسی عیب دی وجہ تو بندے نہیں مار دے کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ جنہوں نے زوارہ نے بساں جو کٹ کے ماریا گیا انہوں نے کسی دی جیب کٹی ہوئے انہوں نے شراب پیتی ہوئے کوئی عیب دے تسرنا عیب صرف ہے وہ کہ رزا کڑ گئے نے معصومہ دا پرسا دیں کہ معصومہ کڑ گئے نے رزا دا پرسا دیں جنجہ دیا بساں لٹیاں جنجہ دیاں فاتحہ خانی دیا جنجہ نہیں لٹے فاتحہ خانی مار گیا بساں ہی کدھی لٹیاں گئی ہیں کوئی شیعہ اپنے 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 سادہ مسلمان سمجھ کے زندگی نہ گزارے کہ ساڑھی کسے نہ کوئی دشمنی نہیں جینا شیعہ سمجھتا ہے میری کسے نہ کوئی دشمنی نہیں وہ اپنی شیعہ تگہر کرے ساڑھی بڑی جہی دشمنی جہتے شکر زادتی نہیں آئے ہاں ایسار اٹھاؤ میرے نا آلے محمد دی دشمنی دی وجہ قرآن ہے تے ساڑھی دشمنی دی وجہ آلے محمد نے صدقے جاماں اب آدھ رہو جی میں ثابت کر دینا چند لمحے آج جلدی ثابت آج کر دینا بیکھو میں جلدی آج بھی کر سکنا ایک قرآن جیتے تلاوت واسطے ہوں دا تے اپنے کاربہ کے پڑھ دے کسے کی تکلیف سے غیر مسلمان ویدی تکلیف ہوئی ہے تے اللہ فرمایا میں حفاظت کر رہا ہوں تکلیف کیسی میں دسنا اور میں دسنا گاں پئی انپڑ بندے واسطے کتابہ چھاپ جانتے خوشی کوئی نہیں تے کتابہ سارے ہیں ڈوب جانتے غمی کوئی صدقے جان وہاں بات روز پٹھانے خان ایک گاؤں نڑا ہوں دا سی پٹھانے خان او دے متعلق میں ٹی وی تے انٹرویو کسے دا بکیا کوئی ہور پہ انٹرویو دیندہ سی اوہ ساکھا وہ عجیب ایسا سی یو کاپی اپنی کھول کے تو اٹھو بے کہ کچھ گاؤں دا سی پہ جو کچھ اٹھے لہے کوئی گیت شید ہوا آئی تے وہ ورکہ تھوڑ گتا انہا اگلا گاؤں بھی اسے سرچ گاؤں بڑا بڑا کام ہو جائے تو ہم نے سمجھ جائیں ورکہ دیکھنے بس ہے جو لکھے آسی نا جو کچھ گاؤں دا ہے بچھے گاؤں شڑیا اگر سننال بھی اس سنان دے یونگے نا ایجرہ انپڑ بندہ ہوندہ ہے انہوں کوئی پتا نہیں لگ دا ایک پکاوڑے کھان واسطے کاغذ استعمال کر دا ہے تے انپڑ بندہ پکاوڑے ہوتوں کھا کے تے وینی چھ کاغذ سٹ دا ہے تے پڑے آلی خیہ گزر کے پڑ دا ہے ہوتے محمد بحیر لکھے ہیں اور پڑے آلی خیہ سائیکل تو اتر دا ہے ناڑی چھو کاغذ بھڑ دا ہے نڑکے تھے لکڑکے تو ہوندہ ہے تے پھر اچی تھان لبدا پھر دا ہے کیونکہ صرف پڑے لکھے انہوں پتا ہوندہ ہے محمد کتے رکھی دا ہے مولا تو ہنو آباد اشاد رکھے ہیں صرف پڑے لکھے انہوں پتا ہوندہ ہے کہ اس میں محمد کتے رکھی دا ہے میرا خیال ہے پڑے آلی خیہ بندہ جڑا حالانکہ لوکان دیا فرشان بچ بھی ویرلا ہوندی ہیں لیکن فرشان چکہ کسے پڑے لکھے نے اس میں محمد بڑا کاغذ نہیں دیتا بندے دیواران دے اتے بین دنے پر کتے رکھا کتے رکھا محمد بھی ویسے شرم آنے چاہی دی ہے پانچ جماعتہ بندہ پڑے آوے تو انہوں پتا ہوندہ ہے کہ اس میں محمد نو کتے رکھنا چاہی دا ہے اللہ نو نہیں سی پتا محمد نو کتے گودج رکھنا چاہی دا ہے صدقے جا محمد نو کتے گودج رکھنا چاہی دا ہے صدقے جا محمد نو کتے رکھے میں پڑے لکھے بندے دیگر کر رہے ہوں پڑے لکھے بھی جتے ان پڑچ بے انتہا کبلا زمین آسمان دا فرق ہے کتاب دا فائدہ بھی پڑے لکھے نو دا ہے تے کتاب دا نقصان بھی پڑے لکھے نو دا ہے کیونکہ جنا پڑے گا انہوں فائدہ بھی ہو سکتا نقصان بھی ہو سکتا ارے بچ بندے ہی سارے ان پڑھ سان انہوں کتاب کی آن دیسی بھائی کیا بات ہے کبلا بندے جے سارے ان پڑھ سان اللہ فرمان دا ہے میں حفاظت کرنگا اے دے بندے بہر پہنے اے دی بجا تو نبی دے بہر پہنے پھر میں ثابت کرنا اے دی بجا بڑھیں جے اے دی بجا تو ان پڑھ بندے نو کتاب دیکی تکریب سی کنے بندے ربچ پڑے سان کوئی مولوی ہے جنا سنو دس سکے گھڑ کے انہیں بندے پڑے سان کیڑا مولوی جورت کرے گا کیڑا مولوی جیڑا محمد نو ان پڑھ من گیا اور کسے نو پڑھا نہیں گیا کہ میں بنے گا ان پڑھ نو کتاب دی تکریب کدا ہوں دی دستا جی ان پڑھ قتل کر کے اندر ٹر جائے تو کار دے نو پوچھ دا سناو میرا کی کیتا جی وہ اندر نے کوشش پہ کرنا ہے اندر کاکھ بھی نہیں پہ کر دے میں اندر گھڑ چلا کی پہ کر دے وہ وکیل نو لیجن دے نو سمجھا کی پہ کرنا وہ وکیل جا کے اندر پڑھی لیشی سو بانچ دست دے پہ تیرے تے تین سو دو ہے تین سو دو قتل امد ہے او دے تیت پھانسی بھی لگ جاندی اسی ایف ہی آر جو کمزور پہلو کڑ کر کے کمزور لفظاں تو فیدہ اٹھا کے اسی علیدہ کر کے دو بریستر نال ملا کے تو اسی کوشش پہ کرنے آخر کانونے جاجدہ سامنے پیش ہونے مدے مقابل پڑے علی خیابندہ کھڑ ہوتا ہے آخر تینو بچوں گنجائش دینی ہیں تینو دینی تیساں کسے ساوناڑی ہیں ایک ساری گال انو پڑے علی خیابندہ سناندہ ہے تے کو انپاڑ انو کی اندہ ہے آئے گلانا کاری آر پیہے دا سکنے لے پیسے بھی نہیں اندہ پیہے آئے گل پیسے ہاں دی نہیں میں تینو پڑی لہی گلتہ سنا توں اگو ہونگر سناڑی ہے آخر جاجدہ پیش ہونے ہاں آگو کی آئے دا آج جاجدہ کنے پیہے لیندہ آئے دا چوڑانا مار تینو سامنے پی آؤں دی میں تینو پی آنا پی یہ بڑا کم ہے تین سو دو دی بچ لکھی یہ شک او دے تیت قتل احمد سزا لکھی یہ قانون دی کتاب ہے آخر قانون دی کتاب ہے آخر او قانون دی کتاب ہے میرا خیال نوجوان سمجھ گئے ہیں ہاں بندہ انپڑے لیکن وہ کھون کتاب ہے جو بیر کے میں پہن دی تو کتاب دا تشمن کے میں بند ہے انو وکیل دست دے پی کتاب قانون دی بچ تین سو دو دی آ سزائے اے او دیا شکا نے قتل احمد ہے اے دیت بیس کرنی پیانی ہے تے نو کڑن واسدے کوج کرنا پیانے ہیں انو قانون دی کتاب نو کتے لے جی ہے قانون دی کتاب نو کتے لے جی ہے او دن انپڑ نو پتہ لگ دا میں نو بندے نہیں پہ مار دے میں نو کتاب لے دے چھے واہ واہ آباد ربو مقصد اسی گھر پہنچانا اوہ میں پہنچانا نہیں جی میں ساری تقریف تو انو سنا دیتی جی بچے اندر سے ان چو بھی آگئی پہ انپڑ بندے نو میں کتاب چپی یا نہ چپی چپی کیوں چپی کہ کتاب وچ جڑا قانون لکھے ہیں ایک قانون انو مار دے اے دا مطلب ہے ہار قانون شکن قانون دی کتاب دا مخالف ہندہ ہے بھائی کیا بھائی دے نو جوانو ہار قانون شکن قانون دی کتاب دا مخالف ہندہ ہے ایک کلنا دے پڑھنوازتے نہیں آئی ایک قانون دی کتاب دے عرب دا ہار او بندہ جڑا قانون پسند نہیں سکر دا صدقے جانا اوہ مصطفیٰ دے بھی خلاف ہو گیا آل مصطفیٰ دے بھی خلاف ہو گیا اللہ کیا جڑا دائرہ اسلام جاوے اوہ میری نماز مکمل تا کرے جے قانون نو تحفظ دین ورے عدارت درود پڑے پوری دنیا نے پڑے اللہم سلیلہ محمدن و آل محمد تاکہ نماز ہی نو پتا لگے جس قانون قبول کرنا ہے اوہ اور نے جنہ تحفظ دین ہے آل محمد محافظان قانون نے ہونٹ لگی یہ تکلیف ہونٹ میں دو مثالہ دے دینا اللہ فرمایا قرآن حکیم اچھا مثلا لا تقربو مالن یتیم قانون یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت یاؤ جیڑا بندہ یتیم دا احساس کر دا سی انہیں قانون پسند کی تا اوہ ساں کہا جی کمال ہو گئی ہے جی اے نافذ ہو جائے تی یتیمہ دا مال بچ جائے تی جڑے پڑے یتیمہ دا مال کھا کے سان بولو یار انہیں دے تکریف ہونی ہے نا اچھا میں آئے میں رہا جلدی پوچھا دیا توڑے تک گھر آج شابان تھی سوڑا ستارہ تاریخ ہے ایک تیرہ کو دن باقی نے دن تیرہ دن تیرہ رمضانوں نے مباردہ چین چڑھنے لگے فجر تو بعد تیرہ رات تو پہلے درمیان چھے کھانا نہیں کھانا قانونیں بندے میرے لوگیں دے نے جو میں میں چک یار آج پیپا لے کے آجاں سر کی جگان واس اور مرضی نا یار رکھے جا قانون تھے ہیں نا یار کا محال ہے قانون ہے نا قانون ہے جڑا جڑا قانونِ الٰہی نا پسند کر دے اور راضی یہ پہ شکر رہے رمضان المبارک آ رہے ہیں جڑا قانون نا پسند کر دے وہ مبارک دے گا رمضان المبارک دی رہا ساڑے ہاں قانون پٹھا ہی ہو گئے ہیں جیسے جیسے آن دے مبارک دینی سی اسیے سمینہ دے جان دے مبارک دینے ہیں جیسے دن عیدہ جان چاٹتا ہے او دن بندے آن دنے مبارک جے توڑ گیا اور پڑے لیکھیں یار بندے بیٹھو رجب المرجب شابان المعظم تے رمضان المبارک کہ شوال المبارک شوال المکرم تے رمضان المبارک یہ دا مطلب شوال تا چین چڑن تے مبارک نہیں بندی مبارک بندی ہے رمضان تا چین چڑن تے رکھنے کے سے مرضی نہ لنے نیکی بڑی بڑی جے ہونتے میسیج ہو جان دے نا شابان دی آخری تاریخ تے جیدو چین نظر آ جانا تے رمضان دی مبارک دے دے آجے رمضان دی مبارک ضرور دے آجے کیونکہ مبارک مہینہ ہے تے برکت والا مہینہ ہے تے میرے عزیزو تو انہوں پتا ہے پہی ادھے جانتے مبارک نہیں دے نی ادھے آن تے دے نی اثر چھ بندے اندروں نا قانون تو قبرانتے نہیں مثلاً میں بندے بھیکھنے پہ یو ٹرن بھی موجود ہے تے صرف ایک کلومیٹر تے یا ادھے کلومیٹر تے یو ٹرن موجود ہے تے تکین آر، موٹر سیکل چاردھ دیں دیں فوٹوپاٹ قانونے بھیک اتھوں مڑو اہہ آہہ او یار قانون ہے کہ اوطہ مڑھے پر تسیر ایمان نہا تو چلیے اب وہ تو مڑے آئے ہیں آئی تو چڑھے کئی نقصان ہوئے ہیں اوہ جنے قانون توڑیا آئے ہیں اوہ ہے بات رب ایدہ مطلب پر جڑا موٹر سائیکل بکھرے تھا اور چڑھے انھوں نقصان ہو جاندہ ہیں تیرا روزیاں جڑا ہی وجہ دو آنا کھائیں انھوں پیدہ ہوئے گا نقصان ہوئے گا نقصان ہوئے گا یا رسول اللہ 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 یا جدو قانون توڑیے نقصان ہوندہ ہے قانون کی فجر اڑے تا پھر رات تک نہیں کھانا نہیں کھانا جنے بندے نے روزے رکھنے نے ان کوئی روزے دی تکلیف نہیں بولو تو صحیح نا رمضان بڑا مبارک مینے تے کوالاں کنوں کسے پیسے لینے سا عیدوں بعد میلے شروع ہونے سا رمضان چے سارے کارب اٹھے سا ان کیسے پیسے دے شڑ رمضان دے متعلقان دے اکچے پلے دن لنگ جن دے انشاءاللہ اللہ خیر کر اے بڑے مبارک دن جے میں پکی پہ گلتاستا ہے پھر تو انو پتا ہے سانو سواد وکھرے نے سانو اللہ وکھرے سواد دیتے جے سارے جہاں ناڑا خدا دی کا سمجھ کریں ملک صاحب جو پرانے گاہ کنوں تول کے لوکی لاپواد نہیں پاہدن دے پرانا گاہ کھوے تے لاپواد نہیں پاہدن دی آیا اللہ کی یاد کریں کیونکہ تُو نیری جو بھی یہ تھی ہونے مینج بھی یہ تھی ہونے تُو جدو ہونے یہ تھی ہونے خدا دی کا سم اللہ دے سی او پرانے گاہ کھانجنا نبوت بھی اللہ کھڑوں لے امامت بھی اللہ کھڑوں لے بنایت بھی اللہ کھڑوں لے پہلا محمد بھی یو دے کھڑوں لے تے آخری محمد بھی یو دے مقادر نا مقادر نا عصیب آبا جی اللہ دے پرانے گاہ کا اللہ سانو جڑی تول کے سواب تے یار سنیاں شیئیاں وابیاں سارے نو مل جاندہ نا اے اللہ سارے ہیں دے اللہ نا سانو جڑی لپ سمجھ دے سرگو دے لپ لپ اے اللہ نجلی صلی اللہ لپ بات دیتی اوہ میں دو ترے سنا دیا سنا دیں نا سنا دیں نا اے بیت اللہ شریف نو بکھیے تی سواد آن دے اہاہ اہل حدیث نو میک آن دے اللہ دا کار جو ہے اہل سنت نو میک آن دے اللہ دا کار جو ہے اوہ دو بندی بھی بکھیے بیت اللہ نو تی سواد آن دے جنہاں ہون تک براہ راست اللہ دا کار نہیں بکھیا میں قرآن سامنے رکھ کے دعا کر رہا خالق تو انہوں سے زیارت کعبہ نصیب فرمائے آمین ضرور رکھو میرے عزیز دوستو ایک کعبہ نوویکھیاں بڑا سواد جے نیرا ویکھیاں میں ویکھیا جے میں نو پوچھو میں تو انہوں پکی گر پر دست دا جے میں نو پوچھو بڑا سواد جے سواد اہل سنت بھی لیندے نے کعبہ نوویکھیا اللہ دکار اہل حدیث بھی دیوبندی بھی اللہ سانو آکھیا کی یاد کرو گے آئے 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 تو ساگا اور نہیں فرمایا اللہ فرمایا تو انہوں وکھری لب نہ دیا وکھری لب دے تو انہوں آل محمد منندہ فیدہ کی نکلے گا بندے منارے پاکستان لاہور جان دے دے اپنے اپنے تصور نہ دیں دے کئی پینڈو بچارے گئے نا منارے پاکستان وے ہوئے کے آج اندن تے صرف اے ہی پیسہ بلے 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 بھائی کمالو اے تھے سیمٹ کے میں گیا ہوئے گا صدقہ جامعہ یار اپنا اپنا تصور ہوں دے کئی بندے صرف قدوے کئی سواد لے جان دے کچھ بندے ہوں دے زہن چھوڑا ہے مستری کے میں گئے ہوئے گئے اے تھے مزدور کے میں گئے ہوئے گئے اے واکنے بنایا ہوئے گا کئی بندے ہوں دے زہن چھوڑی لمبائی نہیں ہوں دی وہ سواد لے دے نے آئی تھے قائد اعظم تقریر کیتی آئے 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 آئی تھے قرار دا دے پاکستان پیش ہوئی ہے یہ دا مطلب ہے کسے دے زہن چھ امارت ہوں دی کسے دے زہن چھ شخصیت ہوں دی کسے دے زہن چھ امارت ہوں دی کسے دے زہن چھ شخصیت ہوں دی سارے جان دے مسلمان امارت وے کے کعبے کلو سواد لے کے ہوں دے نے اللہ سانو بکھری لاپتا گن دی جدو اسی جان نیازی ایک دجھے نیوانے آئی تھوں دیوارے کعبہ پھٹی سی آئی تھوں علی دیوارہ اندر گئی سی آئی تھوں علی نولے کے محمد بار لکھلے سار صدقے جانوان صدقے جانوان صدقے جانوان صدقے جانوان وکھرا سواد ہے اور ایک سواد دستا اترہ چار دن پہلے دو دن پہلے شبہ برات گزری شبہ برات دمینا بری انو والی رات اس رات چلنا بندے بری کی تھے بری کردہ ہے اس رات چلنا بندے تاہرل قادری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس رات نو پہلے اسمان تیع کے آن دا جیسے زندگی منگنی ہے منگلا جیسے رزق منگنا ہے منگلا جیسے اولاد منگنی ہیں منگلو کتھے آکے اندھے پہلے اسمان تے چیدو بندہ چودھ رہی اندھے بچکار میں آجانا او دو بندہ دی ماتو آج جا اور لندن ایک پاس چودھ رہی شجاعت نو باکے تے ایک پاس چودھ رہی پرویسر رہی نو باکے کرنا کرتے انہوں دا اے یا لوں نا اور مولوی پاس جا چودھ رہی اندھے بچکار تے سر ہی اندھے میں حیران ہو گیا ایڈا بڑا عالم ہو گیا حیران ہو گیا پہلے اسمان تے اللہ او تو تھلے آجانا تے مگر کنوں چھاڑ داؤں دے اوے اوے سار اٹھاو چاہ فریو میری قوم میری قوم دے بچے او ساڑھا یقیدہ نہیں ساڑھا یقیدہ اوے کہ اللہ اتھے بھی موجود ہے اتھے بھی موجود ہے تے فرما دے نے اللہ نیڑے ہو کے بندہ نو آندھا کچھ مانگلو تے نیڑے کر کتے کر کے پہلے اسمان تے شاہ باش ہے تیرے جمعن دے جنا شاہ رک تو نیڑے ہوئے اسمان تے او رہا ہوندھا کہ دور ہوندھا وہ جیڑا اللہ بند من حابن الورید قرآن آدھا شاہ رک تو نیڑے ہوئے وہ پہلے اسمان تے دور ہو گیا کہ او رہا ہو گیا اے میں منہ پی آواز آنڈی ہے آنڈی ہو گئے گی کہ بکشش مانگلو ززق مانگلو اولاد مانگلو زندگی مانگلو آواز آنڈی ہو گئے گی پہلے اسمان تے آنڈی ہو گئے گی تے شبہ برات انہیں آنڈی ہو گئے گی شبہ برات دا میں بری کرنوانی رات اللہ اس رات بندے بری کر دیں دا غنامہ دیا فائلہ پھاڑ کے اللہ توبہ قبول کر کے اللہ صدہ صدہ بری کر دیں دا بری صدر بری کر دا ہے بندے عید الفطر تے چودہ اگست تے چھ ستمبر تے کوئی خاص موقع آنڈا ہے تے پھر بندے بری انہیں دیں کچھ خاص موقع آنڈا ہے تے بندے بری انہیں دیں مولوی قرآن ہاتھ جلے کے دس اس رات جو ہویا کی یہ جڑا اللہ اینا راضی ہو سوائے مہدی دی آمد تو اس رات جو اور واقعہ ہے ہی کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے روز دن ٹی وی تے سننا ہے محمد کو مقامے محمود تک پہنچا اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ ماند فرما اور پھر مان جا اللہ کلوں بندے پر ہی کوئی محمد ہی کراند ہے پہنے پہلا ہوئے پہنے آخری لاؤ جی بکھرا سواد لانا جے اس پوری رات اچھ بابے بھی کھلوتے رہنے پہ کدھرے پتہ نہ کٹکتے اور ساری رات بندے ڈر دے رہنے یار شبے برات بندے ڈر دے رہا جے کدھرے میرا پتہ نہ کٹکتے کوئی شیہ ڈریا ہوئے تو میں وہ دا نہاں دسی اللہ فرمایا جاؤ شیہو بکھری لپ جے سواد دی جیس رات ساری بچ بندے کم بن گے نا تسی راضی ہویا جے دوہا چھو دوائے سے رہا دے جائے آیا بکھرا سواد کرنی صدقے جامع ہون اگرہ مینہ آریا رمضان صدقے جامع خوش ہو گیا کھو آیا یارا جیڑا ہون رمضان دی آمد تے خوش پہ آن دا نا ایدہ بھی اللہ سواب دیندہ جی خدا دی کا زمان رمضان تک کی پتہ بچنا ہے کہ مرنا ہے تو بندہ راضی تو اور کی پتہ جدو رمضان آئے بدل بن جانا ایڈی گرمی نہ ہوئے تو سی راتہ دے کرو نا یا میں وہ سواد دسن لگا آخری جیڑا رمضان اچھ آن دا ہے اگوں تو ہنو پتہ ہے پی سردہ سواد انہوں آن دا ہے جیڑا آپ سریلا سردہ سواد انہوں آن دا ہے جیڑا بندہ سریلا آن دا مطلب ہے نہیں سارے گاؤندے نے سرد چوندہ مطلب ہے وہے کہ گل اتھے رکھو جتھے چاہی دی ایدہ مطلب ہی کلاسی کا لے کسی شہر نو اپنے تھانتے رکھنا جیڑا بندہ انہوں سمجھ دا ہے انہوں سواد ہون دا ہے تجیڑا سرب تو ہنو پتہ پی تواڑا کی خیال ہے پی رتن پڑھ دا ہوئے کسیدہ تے بندہ فضل و رمان نو پوچھے سنا سریل لیکن اس مسکین نو کی پتہ ہے تو اڈکوز آکر ادھے سے بیٹھے نے سوروائے نو پتہ لگتا ہے اے رہا میں سواد دا سن لگا نا اے ہر بند انہوں آنی سکتا ہے دی واسہ کچھ کرنا پہنے کرنا پہنے میں دا سنن جیڑا بندہ مری جاندہ ہے وہ جاندہ پی سواد ہوتے ہیں ہے نہیں جیڑا بندہ اے تھے برف دا تودہ لے آکے برف دا بلاک لے آکے تپکھے پچھے راکے گیا کر جائے مری یہ اور کی اے تھے نہیں ہوں سواد اے تھے ہوں سواد اب آدھ رہو اے تھے افسد کے اے رہو قدرتی موسم ہے قدرتی موسم ہے اتھے ہوا چل دی ہے اتھے عجیب جائے موسم ہے تے اتھے سواد گیاں ہوں دا ہے اے سواد مری اڑا آئی تھے نہیں ہوں دا اے سواد جب ساں وکری لپ وکری دیتی ہے اے تو انہوں مہندہ سنا ادھے واسطے نہ ایک روزہ رکھنا پہنے سواد لے رہنے ہوں تے خرچ ہوں دے نہیں محنت بھی ہوں دی ہے اوکھے ہم یہ ہو کہ کئی بری بندے سواد لے دے جیڑا بندہ ادھار پیسے چوک کے جاسچب ہے جنہاں کراچی جانو واسطے ہیں آخر انہوں نے سواد لے دے اوکھے ہوں دے ہوں اور یار گڑی چو پیسے تھوڑے لگتے ہیں جاسچب ہوتے لگتے ہیں جیڑا ادھارے پیس چوک کے جاسچب ہے کہ سواد تے انہوں نے ڈیڑھ کنٹہ آیا ہے پیشاں آکے پیہ دینے نہیں سو اے دا مطلب سواد لے نو واسطے ہیں کچھ نہ کچھ خرج کرنا پہنے جنہاں رمضان دے بچ وکھرا سواد لڑا نا لپ اوہ شیعہ روضہ ایک رکھلے پہلا رکھلے سواد آیا تھا کوئی رکھلے بچوں بندے پیان دنے پیسے لیندہ ہی نہیں سواد اوہ جیڑا اللہ دیتا ہے نا وکھری لاپت ہر لینے چاہیے دیئے مہربانی ہو مولا تو انہوں آباد ہی رکھے خدا دیکس ہم اے وکھرا سواد اللہ سانوں دیتا ہے اوہ جی ایک مثال دے کے واضح کرنا پڑے لکھے بندے نو تا بچے سمجھن گئے تجڑے بالکل ہی نہیں سکول گئے شاید انہوں نے تاکہ گال نہ پہنچے کچھی پکی نو چھوٹی دس منٹ پندرہ منٹ پہلے ہو جاندی کچھی پکی نو چھوٹیاں چھوٹیاں بچے ہیں نو انہوں چھوٹی کو دس منٹ پہلے ہو جاندی اوہ پجے جاندے نے تا باقی سکول ہے جب اٹھا ہوندے کئی بچے چنگے پلے اٹھمی نامی ہیں چھوٹے ہیں نے اٹھمی نامی چھوٹے ہیں نے تیو کچھی پکی نو چھوٹی ہوندی بہہ کے تے بچوں پشتان لگ پندنے اسی کچھی چھوٹے ہیں نے اوہ ٹور بھی گئے ہیں نے کئی سوچ دنوں نے جا کے روٹی بھی کھا لے ہی ہونے تے اسی اجے پھسے ہیں اسی اجے جدی دس منٹ پہلے نہ جان چھوٹے ہیں دی اوہ سمجھ دا میں آزاد ہو گیا ہوں تجرہ دس منٹ لیٹ ہوں دا ہے اوہ اندھا میں پھسے ہیں قرآن میرے آتھا چھوٹے ہیں ایک شیعہ ثابت کر سارے جاندہ روزہ کھول گیا ہوئے تے اوہ ساکھا ہوئے میں پھسے ہیں اوہ ہوئے تو ساگہ اور نہیں فرمایا سارے جاندہ روزہ کھول جاندہ دس منٹ پندرہ منٹ پہلے کسے شیعہ نے چھویں امام نو مسیح تے کھلو کے آکھا ہوئے ساڑے امام ساڑے نڑ کی گیتا ہی ساڑی باری یہوں دے نو سموسے دی نکر بھی نہیں بچ دی ساڑے نڑ کی گیتا ہی کسے مشیعہ گلہ کی تاوے تے میں مجرمہ خدا دی قسم جیڑا ہونا دس منٹا جسا نو سوا دے اوہ سارے دن دے روزہ دا اوہ سواد نے جیڑے والے کٹھے بیٹھے انہاں تے ازان اندی اہل سنت وال جماعت دوستان دی فقہ حنفیہ دے مطابق تے ایسی اوہ اندنے بسم اللہ کرو بسم اللہ کرو اسی آنے بسم اللہ تس ہی کرو ساڑھا آج ٹائم نے اوہ پھر ساڑھے تے ترس کھا کے آن دے اوہ دو ترہ کھجوراں رہن دے جے اوہ مسکین دا آج ٹائم نے اوہ جنہیں رکھے آوے ساڑھے تے ترس کر جاندہ انہوں پتا ہوں دا کی گزری گا اور ہے یا نہیں بیعث صرف روزہ تے اوہ کر دے نے جنہاں کوئی نہیں ہوں دا اوہ ڈیگر تو بعد بندہ بیس کرنے جو گا رہن دے جس رکھے آوے آج روزہ آج ڈیگر میں لڑ دے نا کہ اوہ جائزے کے اگے جائزے انہوں دا کوئی نہیں ہوں دا اوہ پچھلے ٹائم تے بندے رکھے آوے فکاہنفیہ تے تجاہریہ تے دوے بندے آپس مل جاندے تیازان ہو جائے تے اوہ پوچھتا ہے تو آٹھا جا ٹائم نہیں ہوئے وہ آن دا نہیں ہوئے دا سمنٹہ ہے جیدو آن جو گایا ان بندے ہیں لڑنا کسے کی ہیں اے دا مطلب دوے تیرہ عمل شروع کر دیں تو لڑائی موقع سکتے ہیں اوہ مولا تو ہنو آباد و شاد رکھیں کچھ لڑائی سے کمی آ سکتی ہے جو دوے عمل شروع کر دیں اے وکھری لاپسانو اللہ عطا کیتی ہے انہ دس آمنٹہ ہنو پچھتانا چاہی دیں پکیڑے امام نو من بیٹھیں کہ سانو سارے جاندہ کھول گیا تیسی اجے پھسے ہیں خدا دی قسم میرا تجربہ جے اوہ دس آمنٹہ چاہی اوہ سواد ہوندہ ہے جیدو سارا جان کھاندہ ہوندہ ہے تیسی سابر بن کے بیٹھے ہیں انہیں کہ پچھتان دے نہیں اندروں راضی انہیں شکر ہے سانو ڈکنڑا کوئی ہے ہائے ہائے جیسے سانو منہ کیتا ہے اوہ سادے کے قانون پسند کرنے والے ہو ایک قانون دے کتابے روزیں دے تکلیف انہوں دیئے جسے نہ رکھنے ہون جڑا روزیں نو پسند کر دے اللہ سب نو توفیق دے وے یار کسے بڑے بندہ نہیں رکھ سکتا میں توفیق دیگر پہ کرنا توفیق اللہ سب نو دے وے لیکن اسی منکر کوئی بندہ روزیں دے نہیں بولو جنیا پندیاں دے روزیں نہیں ہوندے اور روزے دار تو ڈر دے نہیں خدا دیکھ سمو روزہ دار تو اندروں ڈر دے نہیں اوہ دا حیاء کر کے اندریں یار بار جب انہوں سے گھر لوا اتھے نہ لوائیں آہ دا روزہ آئے آئے سوچو جڑا روزے دار دا ہے نہ حیاء کر دا ہے اے جیسے قانون بنایا ہوتا کہ نہ حیاء کر دا مولا بھئی تو انہوں آباد رکھیں یہ دا مطلب پہ قانون پسند جڑا کر دا ہے انہوں قانون دی تکلیف نہیں جڑا قانون پسند نہیں کر دا انہوں قانون دی تکلیف ہے اے قانون ہے ایک قانون چلکھے ہیں اللہ فرمایا تم پر تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھپیاں خالہ بانجیاں بتیجیاں جس کا دودھ پیا جس کے ساتھ مل کے دودھ پیا اور تمہاری بیوی کی ماں سب نکاح کے لیے حرام سب نکاح کے لیے حرام ہیں آخری گھر کر رہے ہیں اور سنو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے اب نکاح نہیں ہوتا اے مطرعی ماں نکاح کر لیں دے سا مطرعی ماں نکاح اے سہابی سانے کے سہابی سانے کے تے وہ فوت ہو گئے ابو کیس ہے ابو کیس فوت ہو گئے دو ترہ بیوی ہیں سانا وہ زمانے میں چھے جیڑے پتر ہوندے سانا مطرعی دوسری بیوی چھوں وہ اپنے پیو دی بیوی نکاح کر لیں سانا تے نکاح دا طریقہ سان لو وہ بیٹھی ہوں دی سی مسکیم بیوہ تے اے ایدروں ویکھو جی منتظر صاحب وہ جان دے تو انہوں پتا ہے دا مگر بجنا بیٹھا ہو گئے نا وہ صاحب پڑھنا ہوں دے انہوں صرف اینا تیان ہوں دے اب یہ کدو اتر دے بس پرانے زمانے چھے بندے ساڑھے جمعہ میں پڑھ جان دا ہوں دا چھوٹا ہوں دا اہل سنن سن سارے کار دے سی وہ دے بابے بیٹھے ہوں دے سنن بابیاں تو میں بڑا حیران ہوں وہ پکھا بھی یہاں پی چال دے سنن ستے بھی یہاں پی ہوں انہوں دے میں انہوں نے سمجھ لیا چلو دجا بندہ دے چلے دجا بندہ چلے دے بندہ ساؤں ساکتے ہیں وہ ستے ہوں دے آئیتھے بیٹھے ہوں دے این جی آئیتھو شروع ہوں دے سنن آئیتھے جان دے ہیں ناکتے پکھا وجنا تو اٹھے کے اپنے نعرہ ہے تکبیر اوہ گل نہ کر دے نہیں آپ اسج پہ جہوں دا میں پہ پڑھنا جیدو میں ویڈنا تو آشرت نے باہ باہ سبحان ہون تو انو سنان لگا اے کی کر دے سن اب باب مر گیا پتر مختلف ماما چاہوں دے سن کہیں بیمیاں ہوں دیا سن اوہ جنہی بیوہ بیٹھے ہوں دی سن بیوہ اوہ دے تے بچوں کوئی اس بندے دا پتر جاندہ چادر سوٹ جاندہ اوہ جنہی چادر سوٹ جانی اوہ اندھا سی میری ہے دوسری آج تو میرے ہو مولا تو انو آباد رکھے اوہ اندھا یا میں تیرا یا تولیہ دے جا مولا جی تو انو آباد رکھے اینج سوٹ کے نہ ہوتے اوہ نہ ہنا آپ میری ہے جہالت دی انتہا ہو گئی جو میں سیٹ نہیں ملی دی ویگن چی خدا دی قسم بندے باہر کھلوتے ہوں تو تپے ویگن کھلوتی ہوں مجھ پر نہ سوٹ جاندے آپ پر نہ باہر کے سیٹ پر اندھا جیڑا وہ سیٹ تے بینڈ لگے تو اوہ ہوں انے حضرت ابو قیس صحابی رسول فاوت ہو گیا تھے حضرت قیس رضی اللہ عنہ ہو وی صحابی سن اوہ بیٹے سن تے اوہ باپ سن اوہ مت رہی ماہاں تے چادر سوٹ گئے آب بندے ٹرو گئے اوہ بی بی سنے چادر نبی دی خدمت چاہیی اوہ ساں گئے یا رسول اللہ میں نوہ عزت بطول دی قسم میں نوہ پتر سمجھ نہیں ہیں اے میں انہوں بی بی بنانے واسطے چادر سوٹ گئے میری عزت اس پتر کھڑو بچ سک دیئے ایمان والے وہ عزت بچ دیئے دیئے جیڑا محمد ابوے سے آ جائے اوہ تو ایک قانون آ گیا قانون آ گیا کہ انہوں اورتوں سے کبھی نکاح نہ کرنا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں وہ تو تمہاری ماں بن گئی ہیں انہوں قانون چوب دا انہوں انہوں سی ہائے ہائے جدے اندر اراد دے ٹھیک نہیں سن خدا دی قسم نبی تو پنجاس سار بات جن نے بندے بدرچ نبی نہ لڑے تکلیف ہونا انہوں قانون دی سی بولو بولو جیڑے اوہ دے جی لڑے تکلیف قانون دی سی جیڑے ہونین چھ لڑے تکلیف اس قانون دی سی جیڑے خند خیبر چھ لڑے تکلیف اس قانون دی سی ہوندہ سان علی دی تکلیف کیوں سی بندیاں نو پتا سی محمد گئے تے قانون میں دفن ہو جائے گا نبی نے سوال نہ کچھ کرو کے فرمایا میں قانون نو تو حفظ دے رہے ہیں من کنزو بولا ہوں فہازہ علی 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 علیہ میرے تو بعد محافظ قانون علی ابن عبی طالب پھر جیڑے سفین چھ لڑے انہوں تکلیف قانون دی سی جیڑے نہروان چھ لڑے انہوں تکلیف قانون دی سی جیڑے جمل چھ لڑے تکلیف انہوں تکلیف قانون دی سی علی محافظ قانون ہے نبی تو پجہ سال بات اس قانون دی خلاف ورزی کر دیا یزید نے پھپھی نغرت نظر نار بیکھیا تے حافظ قرآن کنوں بیعت لئی یزید سمجھ دا سی حافظہ ہی میں نو دکھنے تو حافظہ کنوں بیعت لئی اللہ حافظ بیعت کر گئے وہ کہنے لگے جو کریں تو اولے لمریں شپیر مدینہ اٹھ گیا کیا خبردار اس قانون دی حفاظت دا سمجھ دار حافظ قرآن نہیں محافظ قرآن حافظ قرآن آورے محافظ قرآن محافظ قرآن مدینہ اٹھیا پہنا آکھے آسی بھی تیرے نار تین آکھے آسی بھی تیرے نار پتر آکھے آسی بھی تیرے نار پتیجیا آکھے آسی بھی تیرے نار خدا دی قسم آوکھے بڑے ہو انہیں پہن پر آو وہ جو قانون بچا کے گئے نہیں لوگانوں احساس کدھی ہو جائے نا قرآن دی قسم مذہبہ پڑا پڑا رکھن تے مجلس زائیہ نہ کرن آئی تھے شکریہ باستے کٹھے ہونے ہیں پہن پر آمد شکریہ باستے جناب زینب دا اور جناب امام حسین دا شکریہ باستے کٹھے ہونے ہیں میں تو انہوں نے دساں اندر دی گل باریک گل تے لطیف گل کی کی بچا کے گئے نہیں پہن پر آ کسے کوئی پتہ نہیں جو یزید چاندہ سی نا توبہ این جو ہو جاندہ تے کی ہوندہ اور میں دسنا آج ناو جوان بیٹی سوڑا سال دی کمواری تیٹھارہ سال دے کموارے بیٹے انہوں بندے چھاڑ کے نا دو آنو کار تے حاج دے ٹوڑ جاندہ اتھے بندہ رفات چبہ کے پچھے نا پہ کارکنو چھاڑ دائے تے اندر نے فکر آئی گیا کوئی نہیں پین پر آ کار تو ساگا اور نہیں فرمایا بیٹا بھی غیر شادی شدہ بیٹی بھی غیر شادی شدہ تے پیار بھی دو آنو بچ انتہاد ہے پین پر آ تو بغیر نہیں بچتی پر آ پین تو بغیر نہیں بچتا خدا دیزمت تک سامن بندے اتھے بہر کے اندھے نے فکر آئی گیا کوئی نہیں پین پر آ کارنے کوئی جو فکر نہیں نا لگن دیندہ او دا نا حسین ایک آر نا مانکیتا نے آخری گیا تو ساگا دی موٹر سیکل تے پین پر آ بیٹھے ویکھر یارا پرا چلاندہ اندھا تے پین پر چھے بیٹھی کالچ چھڑن جاندہ سکول چھڑن جاندہ آندھا ناڑ لگ کے بیجا ڈگینا ناڑ لگ کے بیجا پرا ناڑ سیمٹ کے لپٹ کے پین بیٹھی ہوئے جس محلے نو پتا ہوئے ملے دارانوں کے پین پر آنے اونا دے زین چے کدی کوئی خراب گر لائی نہیں نہیں او جڑی غلط گر زین چے نہیں نا آن دن دی یو دا نا زینہ بے اے کارنامہ بی بی زینہ بدا کی بلا بی بی صرف فاتح شام نہیں بی بی نے باطل تے فتح حاصل گی تھی بی بی حق تے فتح کر کے آئے اے بڑی میند ناڑے کانون بچایا نے پین پر آنے اوکھے بڑے ہوئے نے اوکھے بڑے ہوئے نے میں تو انہوں کیڑی گر سنا ہوا اوکھے سنا ہوا ہے جی دیتے اصل خاندان زیادہ اوکھا ہوئے اس خاندان دی سب تو بڑی قربانی پڑا خون دینا اس خاندان دی بہت بڑی قربانی ہے لیکن انہوں اے خاندان چھوٹی قربانی سمیدہ سی اے دو ایک اگے قربانی ہے جنہوں اے خاندان دے گئے اوہ میں تو انہوں حضرت عباس دی آخری گر سنان لگا حضرت عباس علیہ السلام دی آخری گر سنان لگا جڑی حضرت امام حسین لڑکی تھی نے جی دو بندے دا سا اوکھا ہوئے نا اوہ دو بندہ جڑی گل کردہ وہ بہت ضروری کردہ بولو یار زیادہ گلہ نہیں کردہ چونکہ سا اوکھا ہوندہ ہے زیادہ گلہ نہیں کردہ جی دا کردہ گل وہ بڑی اہم گل کردہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جڑی آخری اہم گل کی تھی ہے پڑا اوہی نا بڑا بڑا امتحانے سے خاندان دا ہوئے سب تو بڑا آباد رو جی کسے گھم جنا رو وہ ایک جملہ صرف ہے ڈیڑھ منتش دو چھ میں مکمل کر لنا پرانو فر لڑائی چھ فیر لگ جائے جائے وکو بات پران کے میں اپڑ دا ہے روڑا پیا ہوئے رش ہویا ہوئے فیر لگ گئے ہیں بندے ڈگ گئے ہیں ایکسیڈنٹ ہوئے یا لڑائی ہوئے جو میں پران پہنچ دا ہے پران دی لاشتے تو ساں کدھی آساب لائے آباد رو کدھی ڈگ دا ہے کدھی اٹھ دا ہے دو بندیاں پھڑیا ہوں دا ہے کدھی پانی پیان دنے آن دنے خیر ہے حوصلہ کر خیر ہے جیڑا پران دی لاشتے جاندہ ہوئے تو لوگ کی حوصلہ دن دے انہوں پران ہو رن دے جیڑا پران جاندہ ہوئے تو لوگ ہس دے انہوں پران دی تکلیب بکھری ہے تو لوگ ہس دے حسن دی تکلیب بکھری ہے تو اسی میرے نا مل گیا ہو تو میں ایک جملہ پڑھ دینا اے لڑائی تو انہوں پران دی کڑی لب جائے بندے نو کڑی میں پیانا آباد رو جی کیا بات ہے توڑے سمجھن دی میں پیانا لڑائی چا پہنچ دیاں پہنچ دیاں رستے بچوں راش ہوگے چا آباد رو بڑے رے بندے سمجھ گیا جائے سارے میں کی پڑھن دنگا نوجواناں تک گھر پوچھا دیاں بچے تک را آباد رو جی کیا آباد ہے توڑی ماربتی واہ بھائی واہ پڑھن دی لوڑ مو گئی میں نے جو گھر کرنی ہے نا میں نا را جو پران دی کڑی لب جائے نا کڑی تے انہوں کڑی نوں تھوڑا جائے خون لگا ہوئے خون تے پران کڑی پھر کے ہتھ کم دنے انہوں نے کیا انہوں نے میرے پران دی کڑی ہے وہ انہوں نے حوصلہ کر ہو سکتا وہ ٹھیک ہوئے وہ انہوں نے کمیں حوصلہ کرنا کڑی نوں خون میں لگا ہے میرے لوڑے کھو پران دی کڑی نوں ایک کترہ خون لگا ہوئے تے پران پرداشت نہیں کرتا اچھی رہنگا ہے میں اس پران دی چھتی دوں کائنات دیویر وار دیوان شبیر رائی جو ایک سجیبہ پھڑی ہے پران دی کڑی نوں کے دھرنا ہو رہے پران دے ٹکرے پھڑ کے دھرنا ہو رہے حضرت امام حسین قبلہ پران دے دوے بازو سینے نہ لاکے ایسے ہتھ نہ بازو تھم کے ہتھ ہوتے کر کے فرماتے سن کتنوں آواز دے کی تھیلت تھا میری مادی دعا دا سر کی تھیلت تھا میرے پیعو دی شجاہ دا وارس عباس میری کمر ٹھٹ گئی جدو امام حسین پہنچے لے حضرت عباس دے کول دو میں بازو زمین تے رکھ کے کمر جو ہاتھ پا کے چوک کے سینے نہ لائے نے تے نال مون لائے کے فرماتے ہیں عباس 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 حولے جلب حلے فرماتے ہیں یا مولائی یا سیدی شکرن شکریہ میرے مولا شکریہ میرا سردار شبیر فرماتے ہیں اوے عجیبی سردار اکھڑ والیا ایک باری میرے لوگے فرماتے ہیں ایک آکھچ خون ہے ایک آکھچ تیر ہے اکھاں کھل دی ہیں نہیں بیکھاں کے میں میرے مولا نہ میں خون ساف کر سکنا نہیں سنی گا میں نہ خون ساف کر سکنا نا میں آکھچو تیر کٹ سکنا کیوں کیوں جی اوے بازو کوئی نہیں نا فرماتے نے ایک کام تسی کرو میں بیکھاں مظلوم کے میں دے ہوں دے آخری جبولہ حضرت عباس نہ سننا شبیر نے خون والی اکھچو خون ساف کیتا ایتھے آنسو ڈگے ایتھو چومکے نا حسین فرماتے ہیں تینو کدھی روندہ نہ ویک رونا مرمہ گرن کارکڑی چیز نے روایا ہی حضرت عباس فرماتے ہیں میرے مگر بہو میرے مگر حضرت امام حسین ویر دے پیچھے بیٹھے حضرت عباس فرماتے ہیں میں تھوڑا جا بلند کرو پیچھوں میں آپ ہو جن دو جے میں ہاتھ دھلے لاکے اٹھ پینا میں مجبوراں میرے مگر بے کے ذرا بلند کرو حضرت امام حسین نے دوستو بلند کیتا نا شبیر نے حضرت عباس لوں تھوڑا جا آنج بلند ہوئے نے حضرت عباس نے خیمیاں مل بیکھا جے تو خیمیاں تے نظر پئی ہے حضرت امام حسین فرماتن ویر دستہ نہیں آگرز دی وار دی زیادہ تکلیف ہی آکھ دے تیر دی زیادہ تکلیف ہی یا دکھ دے نوپیلو دے نیزے دکھا گے یا بعض ماں دی زیادہ تکلیف ہی دستہ کیوں نہیں آنج خیمیاں زینب لو بے کے حضرت عباس فرماتن میں مکنا پیا زندگی میری ساتھ چھٹ گئی ہے بابا میرا کاؤسر تے انتظار پہ کر دن میں نوائی تھے ایک گرد سو میرے تو بعد خیمیاں ہی تے نہیں آ جان گے شبیر ورما دے دو شہادت دے زینب دا خدا حافظ